اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرنڈز کیسے ہم سب امیدہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم 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 اپنے کچن میں بنانے والے بلیک پیری مابل تی کیک بہت ایزی بہت آسان ریسپی چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میرے چین کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں بیل نوٹفکیشن آن کرتے ہیں بسم اللہ خونے رحیم ہمیں جو بلیک پیریز لی ہیں وہ آلموسٹ ہاف گیجی ہم لیں گے اس کو بہت اچھے سے ہم نے واش کر لینے اور اس کے بعد ہم اس کی بیچ کو سیپریٹ کریں گے اور آوٹر لیئر کو ہم سیپریٹ کریں گے تاکہ ہم اس کا جیم بنا سکیں فر مابل تی کیک تو ہم اس کو جو چھلکا ہے آوٹر لیئر جو اس کو سیپریٹ کر لیں گے اور بیچ اس کا سینٹر کا جو ہے اس کو سیپریٹ کر لیں گے اسی طرح ہم نے انتصاروں کو سیپریٹ کرنا ہے اس کو ہم نے جیم میکنگ میں یوز کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس کو ڈرائنڈ کر لینا ہے پانی ایٹ کر کے بہت اچھے سے کیونکہ اس کی ڈرائی لیئر ہو گئی ہے تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے اس کو مکسچر بنانا تو اس کو ہم تھوڑا سا پانی جو ہے کونٹیٹی ایکوال ہی ایٹ کریں گے اور موسٹ ہمارے پاس یہ ہاف کیجی تھی تو ہاف رہ گئی اور موسٹ 300 گرامز ہمارے پاس رہ گئی ہے اس کو ہم اس کے اندر اتنا ہی ہم نے پانی ایٹ کرنے اور موسٹ ون کپ کے قریب ہم پانی ایٹ کریں گے اس کے اندر اور اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے بلینڈ کرنے زیادہ باریک ہم بے کل بھی نہیں کریں گے لیکن اتنا کریں گے کہ یہ ایک پیسٹ فارم میں بن جائے تھک پیسٹ فارم میں ٹھیک ہے آرموست ون کپ جو ہے ہم نے اس کے اندر پانی ایٹ کر دیا جتنا ہمارے پاس بلیک پیری تھا اتنا ہی ہم پانی ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم نے بلینڈ کرنے اگر آپ کو پانی کی ریکوائیمنٹ تھوڑی زیادہ ہو رہی ہے تو آپ بے شک اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ایٹ دین آنچ کے پر اس کا پانی سارا ایٹ کرنے تو پانی کم تھوڑا سا ہو جائے زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے پس بلینڈنگ آپ کی اچھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے آہستہ ہیسا ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور اتنا ماشیلہ سے اس کا کلر اچھا بنتا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک کپ پانی اور ایٹ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اسی کے اندر پانی ایٹ کر دیا تاکہ جو اس کے ساتھ سارفیس کے ساتھ لگا ہوا تھا وہ بھی اس میں ایٹ ہو جائے اس کو ہم نے اب پکنے کے لئے رکھ دینا اور موسٹ جب ہاف ہوگا تو ہم اس کے اندر شگر ایٹ کریں گے آپ نے اس میں ایک چیز میک شور کرنی ہے اس کے اندر تھوڑا سا گلو کا ٹیکچر آرہا تھا آپ کی جو چمچ ہے اس کے ساتھ اس کی جو ہیں تاریں بن رہی تھیں آپ نے بلکہ بھی نہیں رہنا آپ جب اس میں شگر ایٹ کریں گے تو یہ ٹیکچر جو ہے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جب ہم اس میں شگر ایٹ کرتے ہیں تو یہ بلکہ بھی ٹیکچر اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن اس کے اندر ایک گلو والی جو فیل ہے وہ اینڈ تک رہے گی اور یہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اتنا تھک ماشر سے بن کے ریڈی ہو گیا کونٹریٹی ہے آپ نے تھک رکھنی ہے لیکوٹ رکھنی ہے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اوکارڈنگ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑا اس کو تھک فارم میں ہی سیف کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا لیکوٹ پسند دے تو آپ اس کو دو یا تین منٹ پہلے اس کو بند کر دیں اس کی آنچ اور تھنڈا ہو کے یہ ایٹسیلٹ جو ہے وہ تھک ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو جیم ہے یہ بند کے ریڈی ہو چکے ہمارا بند پارٹ جو ہے وہ کمٹیٹ ہو گیا دن ہم اب کیک بنانے کی طرف چلتے ہیں یہ بس میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ٹیکچر otherwise ہم اس کو اسی پین میں ہی رہنے دیں گے تاکہ یہ نارمل ٹیمپیچر پہ آ جائے اب ہم نے جو کیک بنانا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں all purpose floor جو ہے وہ 2 cup ہم ایٹ کریں گے اس کے اندر بیکنگ پاوڈر 1 ٹیپل سپون ہم یوز کریں گے 1 تھرڈ ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے سالٹ ایٹ کرنا ہے ان ساری ڈرائی چیزوں کو مکس کر لیں گے ہمارا ڈرائی مکسٹر جو ہے بند کے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے جو ہے لیکوٹ مکسٹر ریڈی کر لینا ہے ایگ ہم 4 use کریں گے روم ٹیمپیچر والے تھندے بلکل بھی نہیں ہم نے use کرنے ہیں ان کو ہم نے اچھے سے جو ہے وہ گرائن کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے almost 2 minutes جو ہے میں اچھے سے بلینڈ کروں گی ایگ کو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ oil add کر دینا oil one and a half cup جو ہے وہ ہم use کریں گے sugar کی quantity جو ہے وہ ہم cake میں کم use کریں گے کیونکہ ہم already one cup جو ہے وہ jam making میں use کر چکے ہیں یہ دیکھیں sugar only one cup میں اس کے اندر use کروں گی کیونکہ ہم already jam کے اندر one cup use کر چکے ہیں تو اس کو اپنے make sure کرنا ہے کہ چینی کی quantity ہم نے ایدھر jam کو دیکھتے ہوئے balance کرنی یا دروائیس ہمارا بہت میٹھا ہو جائے گا کہ اس کو بہت اچھے سے آپ نے almost میں اس کو 3 to 4 minutes پلینڈ کروں گی اتنا آپ نے کرنا ہے تاکہ اس کا ایک form والا texture آجے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر all purpose floor جو ہم نے چیزیں mix کر کے رکھی میں dry mixture white کرنا شروع کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ اس کا بہت اچھے سے mix up ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے use کرنا ہے بہلکل end میں جب آپ add کریں گے تو یہ بہلکل تھوڑا hard form میں بن جائے گا اور ہمیں تھوڑی solid form ہی اس کی چاہیے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کا جو texture ہے وہ solid رکھیں گے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم add کریں گے add the end آپ کو تھوڑا سا mixing میں issue ہوگا لیکن ہم نے اسے اسی طرح mix کرنا ہے اور تھوڑا solid form ہی ہمیں چاہیے تاکہ ہمارا jam جو کا texture جو ہے وہ بھی تھوڑا solid ہے ان سارے purpose کے اندر ہم نے pen کو بھی grease کر کے رکھ لینا ہے کیونکہ add the end ہمارے پاس time نہیں ہوگا ہمیں فوراں فوراں اس کو bake ہونے کے لیے رکھنا ہے یہ دیکھیں پین میں ready کر رہی ہوں آپ نے اس کے اوپر بھی paper کے اوپر بھی آپ نے oil et کرنا ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کے corners ہم نے بنا لینا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے grease کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس paper نہیں ہے تو آپ grease کر کے اس کے اوپر try all purpose floor بھی لگا سکتے ہیں اب ہم نے جو better بنا لیا تھا اس میں سے one third part جو ہے ہم separate کریں گے اور اس کے اندر ہم نے جو texture بنا کے رکھا ہے jam کا وہ add کر دیں گے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے add کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا solid form جو ہے وہ بنانے آہستہ اس اگر کے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کے اندر add کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا color بہت زیادہ پیارا بن ہے آپ بھی اسی طرح بنائے گا آپ کا بھی بہت اچھا بن کے ready ہوگا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دیکھیں اس کا color کا shape کس طرح change ہوتا جائے گا ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو dark black color جو ہے اس کا وہ لے کر آنا ہے اس لئے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر add کرنے ہے تاکہ ہمیں جو texture چاہیے وہ ہمارا require ہمیں مل جائے یہ دیکھیں light میرون کی طرف جاتا جا رہا ہے یہ near to black ہوتا جائے گا سارا جو ہم نے jam بنایا ہے وہ سارا ہم اس کے اندر add کریں گے almost half cup کے قریبے ہمارا jam جو ہے یہ بن کے ready ہوگا یہ سارا ہم اس پیٹر کے اندر add کریں گے یہ دیکھیں یہ near to black ہمیں shade چاہیے تھا وہ ہمیں مل گیا ہے اور اس کے اندر vanilla essence 1 teaspoon ہم use کریں گے کیونکہ میں vanilla essence جو ہے skip کر دیا ہے ہم نے پہلے آپ پہلے بھی add کر سکتے ہیں لیکن 1 teaspoon ہم اس کے اندر use کریں گے اور 2 teaspoon جو ہے وہ ہم ہم اپنے باقی کے better کے اندر اسے use کریں گے اور اسے اچھے سے mix up کر دیں گے اور ہمارا mashallah سے دونوں better بن کے ready ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی layering کرنی ہے layering آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے جتنی اچھے آپ layering کریں گے اتنا ہی اچھا آپ کا texture آئے گا marble effect آئے گا جو ہمیں require ہے cake کے اندر یہ دیکھیں mashallah سے بہت اچھے سے بن گیا ہمارا better جو ہمیں thickness اس کی چاہیے as it is بن گئی ہے اگر آپ کا liquid better ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ اس میں all purpose floor تھوڑا سا add کر کے دیکھ سکتے ہیں جتنی آپ کو thickness چاہیے ہوگی وہ easily available ہو جائے گی لیکن آپ نے بہت زیادہ نہیں add کرنا کیونکہ ہمیں دونوں جو ہمارے better ہیں اس کی concentration almost takes ہی چاہیے otherwise ہمارا ایک better بہت زیادہ پھیل جائے گا اور دوسرے کو بکل چکہ نہیں ملے گی پھیلنے کے لئے تو دونوں کی concentration ہمیں بکل سیم چاہیے دیکھیں ہمارا jam والے کی بھی اور ہمارا جو solid ہے اس کی دونوں کا almost texture same ہے تاکہ equally یہ اپس میں mix ہوں اور اس میں marvel effect اچھا آئے گا یہ دیکھیں second layer ہم نے اس کی لگا دیا اس کے بعد ہم اس کی third layer لگائیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس کو mix کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا better mashallah سے بہت اچھا بن کے ready ہوا تھا اور ہماری sugar کی concentration بھی almost same ہوگی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہمارا بہت اچھا چیزیں ready ہوئی ہیں ان کا taste wise بھی اور ویسے بھی یہ دیکھیں جو ہمیں black effect ہے ہمیں وہ ہی آیا ہے ہمارے texture کے اندر اور اس کو ہم نے چمچ کے ساتھ mix کرنا ہے تاکہ چمچ کے ساتھ تھوڑا سا اس کی layer thick ہوتی ہے تو یہ بہت اچھے سے اس کا marvel effect دیتا ہے چمچ کی اور دوسری سائٹ سے اس کو ہم بہت اچھے سے mix up کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو کوئی بھی ٹینی کے ساتھ بھی mix کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا texture بہت اچھا بن کے ready ہوگا ہے اور ہم نے اس کو ایک سائٹ سے ہی نکالنا ہے center سے بہت کل ہی نکالیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم اس کو bake ہونے کے لئے رکھ دیں گے tap tap کر کے رکھنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی اگر bubble ہے وہ surface پہ آ جائے اور یہ دیکھیں ہم نے pen کو 10 minutes پہلے heat up کر لیا تھا اور بے کل گرم یہ بہت اچھے سے heat up ہو گیا اس کو اب ہم نے کم از کم 30 to 35 minutes کے لئے ہم اس کو رکھیں گے bake ہونے کے لئے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بن کے ready ہو چکا ہے اور اس کا color بہت ہی پیارا آیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کو اب ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے then ہم اس کو نکالیں گے اور ہلکا ہلکا جب گرم ہوگا اس کے اوپر ہم نے honey کی جو layer ہے void کر دیں گے یہ دیکھیں اس کا ہم نے leather pen سے leather کر لیا اور اس کے اوپر ہم honey کی layer جو ہے white کریں گے تھوڑے گرم کے اوپر یہ اچھے سے جو ہوتی ہے blend ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے اس کو layering کر دینی ہے اس کے بعد ہم نے مزید اس کو تھنڈا ہونے دینے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیک بہت اچھا منکی ready ہوا ہے اور اس کا taste wise بھی sugar کی concentration بھی اس میں perfect تھی quantities کو آپ نے ضرور mind میں رکھیں تاکہ آپ کب same to same taste کے ساتھ بنیں ماشاءاللہ سے ہمارا black berry marble cake بن کے ready ہو چکا ہے بہت زیادہ easy بہت آسان سی recipe ہے اور آپ اس طرح کسی بھی taste کا جو cake ہے آپ ready کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا color اس کا marble effect بہت اچھا بن کے ready ہوا تھا آپ بھی ضرور try کیجئے گا مجھے comment کر کے بتائے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کو صڈتے ہیں آپ کو مجھے